آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سواتی شرواستب اور بولٹن کی شروعات بڑی خبر کے ساتھ ہیں لکھنو کی زلادکاری کوشل راج شرما نے تین بیلو کو سسپنٹ کیا ہے بیلو کی لاپرواہی کے چلتے چناوی پرکشا میں لکھنو فیل ثابت ہوا ہے نگر نکاہ چناو میں لکھنو میں سب سے کم ووٹنگ دیکھنے کو ملی ووٹر لسٹ سے بھی کئی لوگوں کے نام گائب تھے اور لگتار سوال اٹھ رہے تھے جس کے بعد راج جنرل راچن آیو نے ڈی ایم سے جواب مانگا ہے بتا دے کہ رازدھانی لکھنو میں دوسرے چرنگ کی تحت ووٹنگ ہوئی تھی اور سب سے کم لکھنو کا ووٹنگ پرسنٹیج رہا جس کو لے کر سوال اٹھے ڈی ایم کوشل راج شرما نے تین بیلو کو سسپنٹ کیا ہے بیلو کی لاپرواہی کے چلتے چناوی پرکشا میں لکھنو فیل ہوا تھا دوسرے چرنگ کی تحت لکھنو میں چناو ہوئے تھے نکائے چناؤں کے اور سب سے خراب کہا جا سکتا ہے سب سے کم ووٹنگ پرسنٹیج اگر کسی شہر کا رہا تو وہ لکھنو شہر کا رہا یہاں پر تمام گھروریاں پائے گئی چاہے وہ ایوی ایم شکی شکایتوں کی بات ہو یا پھر تمام اور عویبستاؤں کی بات کہی جائے کئی ووٹروں کے نام ووٹر لسٹ سے ہی ندارت تھی ہمارے ساتھ ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر پردیب وشف کرمہ جی جو چکے ہیں پردیب جی سب سے خراب ووٹنگ پرسنٹیج رازدھانی لکھنو کا رہا اور اب اس کو لے کر راج نیرواچن آیوگ نے لکھنو ڈی ایم سے جواب مانگ لیا ہے بلکل دیکھیں اگر اس کو ہم کلنگ کہیں تو ساید زیادہ خراب نہیں ہوگا اس لکھا کر اس لکھا کر اس لکھا کر رازدھانی لکھنو کے نام پر یہ کلنگ لگا سب سے کم ووٹنگ پرسنٹیج ہونے کا یہاں پر معاملہ ہے کل جس طرح سے لوگ بوٹ ڈالنے کے لئے گئے ان کے بوٹر لسٹ میں نام نہیں تھے اور جن کے بوٹر لسٹ میں نام تھے ان کو بوٹ نہیں ڈالنے دیا گیا اتنا نہیں جو بے اے reli Federal Kate Hii دان اینڈیج پیس تھے ان کے بوہر بوٹر لسٹ میں نام گیا تھے ڈیجی پی کا نام استے گیا تھا ڈیجی پی کا جو جس آپارٹمنٹ پر رہتے ہیں پورا پورا آپارٹمنٹ گیا تھا اب یہاں تک کہ جو بھاتی جنتہ پارٹی کے میڈیا پروباری ہیں ان کی اور ان کے پوری کالونی کا بوٹ اس میں نہیں تھا وہ مدار اپنا نہیں کرتا اسے ونشت رہے گئے کئی منتری بھی اسے ونشت رہے گئے لکنوں میں بوٹ نہیں ڈال پائے کلدار چنسرہ جیسے لوگ اپنا بوٹ یہاں پر نہیں ڈال پائے تو یہ بڑی کمبھیج سمسیاں تھی جس کو لے کر کے راج نیروتان آئس نے پی ڈیم سے جواب طرف کیا تھا لیکن پردیپ جی سوال یہ ہے کیا تین بیلو کو سسپنٹ بھر کرنے سے کیا واقعی میں کاربائی ہو جاتی کیونکہ پہلے چرل میں کئی خامیاں دیکھی یہ لگا تھا کہ دوسرے چرل میں شاید ان کو درست کر لیا جائے کہ آپ تو تیسرے چرل کا چناؤ آنے والا ہے تو کیا یہ امید کی جائے تیسرے چرل میں ایسی عویبستائی نہیں رہیں گی رازدانی کو اگر شوڑ دیا جائے لیکن آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ان کی مدن پر ہاتھ رکھا ہے کیا یہ سمسیاں درست رہوں گی لگتا نہیں ہے جس طرح سے کوئی سبق نہیں لے رہا ہے نہ پردیپ سبق لے رہا ہے راجی نرباچہ نائوک اپنا کاربائی ہے اس کو پرپر کا طریقے سے کر پا رہا ہے اور چونکہ اب سمائے نکل چکا ہے بکس نکل چکا ہاتھ سے آپ کچھ کرنے کے لیے بچا نہیں ہے ساری لسٹ پہلے ہی تیار ہو چکی ہے ایسے میں تیسرے فیس کی اگر ہم امید کریں کہ اس میں کچھ صدار ہو سکتا ہے تو شاید یہ نائنساپی ہوگی ان روتروں کے پر تھی کہ اگر ہم ان کو امید دلائیں کہ اب ان کو کوئی سمسیاں نہیں ہوگی سمسیاں بلکتا رہیں گے وہ آخری فیس کا چناؤ ہے آج چناؤ پر تار تھم جائے گا اور اس کے بعد انتیس سارے کو ووٹ پڑھائیں گے متضان کریں گے ہم کل کی بات کریں جس طرح سے کل لاپروہی دیکھی گئی جس طرح سے کل دیکھا گیا کہ کئی لوگ تمام لوگ گھروں سے نکلے اتنی ٹھینڈک میں بھی گھروں سے نکل کے اپنا مت کا پریوب کرنے کے لیے نکلے تھے اور وہ گھوٹ ڈالنے سے ونچیت رہ گئے اس کا ذمہ دار کون ہے اگر وہ ذمہ دار ہیں تو اس کے خلاف کیا کاروائی کی جائے گی یا کوئی ترد یا صرف آپ نے ٹھیک کا یا تین بھی لوگ کے خلاف کاروائی کر کے یہ اچھتری قد دی جائے گی کیا کوئی بڑے ذمہ دار آدھیکاری کے خلاف اس پر کاروائی کی جائے گی کیا راجی نیروہچہ نایوک میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے گی یا جو زلہ پرساسان ہے کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے گی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا جواب دے ہی کس کی بنتی کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر معاملہ ٹال دینے سے بات تو نہیں بن جاتی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے پردیب جی تو ڈی ایم کاشل راج شرما نے تین بیلوں کو سسپنٹ کیا ہے لہ پرواہی براتے کے معاملے میں لیکن سوال یہ ہے کہ دو چرن جس میں تمام عویبستہیں خامیہ دیکھنے کو ملی تیسرے چرن میں کیا کچھ عویبستہوں کو درست کیا جاتا ہے یہ دیکھنا مہدپپول ہوگا